موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی خوب ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور یہاں بر دیکھیں جی ہم نکلے ہیں شام کے وقت الوہدہ روڈ پہ آج آپ کو میں بتاؤں گی الوہدہ روڈ پہ بہت ساری ایسی شاپس ایسی مارکٹس ہیں جو بہت ریزنیبل پرائز میں ہے جہاں سے آپ بہت ساری شاپنگ کر سکتے ہیں اصل میں میری ایک بہت ہی پیاری سی فرنٹ پاکستان سے آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ میں نکلی تھی اور ان کو کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں نے سوچا آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ولوگ بھی بنائی لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ کوئی تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بہت کوئی چیپسٹ مارکٹ بتائیں کوئی مطلب ایسی شاپ بتائیں جہاں پہ برینڈڈ کپڑے ہوں بچوں کے بیگز ہوں شوز ہوں سب کچھ مطلب جو ہے نا وہ ریزنیبل پرائز میں مل جائے اور دیکھیں ہر کسی کا دل شاہتا ہے اپنے بجٹ میں سے اب ہر چیز اچھی سے اچھی پہنے لیکن یہ بہت ہی مطلب اچھی بات بھی ہے اور بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہیں اس میں ہو جاتی اور اپنے شوق بھی پورے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے لیے جاتی ہے یہ دیکھیں برینڈڈ سے برینڈڈ بیگ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اچھے سے اچھا کپڑا مل جائے گا اچھے سے اچھا جوتا مل جائے گا تو پھر وہ اگر آپ پہن کے اتنے پیارے لگ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو پچاس ہزار والا جوتا پہننے کی ہیں ایک لاکھ والا سوٹ پہننے کی بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے تو یہ اصل میں جتنی بھی شاپس ہیں یہ میں اب ان کے نام جو ہیں وہ میں نے باہر سے مطلب نہیں پیپچر کیے تھے بلکل میرے ذہن میں نیرا لیکن میں آپ کو لوکیشن بتا دیتی ہوں جتنے بھی دیکھیں گے بیگز ہیں یہ آپ کو ایک کاپی میں مل جائیں گے اور دیکھیں بہت ریزنیبل پرائزز اوپر لگی ہوئی ہیں مطلب کیا اور دیکھیں اتنے اتنے اچھی کوالیٹی کے بیگ ہیں یہی بیگ اگر آپ پاکستان میں جا کے مگواہیں نا کہ ہمیں ایک کاپی چاہیے اور انتہائی گھٹیا سا بیگ آئے گا اور وہ بھی پانچ یہ ہزار کا ہوتا ہے یہ شاید اس سے بھی زیادہ تو یہ بہت ریزنیبل پرائزز میں شاپس ہیں یہ آپ جائیں گے الوہدہ روڈ پہ اس کو سٹی سینٹر والا روڈ بھی کہتے ہیں اس کو میکس والا روڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو الوہدہ ویسے اس کا نام تا الوہدہ روڈ یہ تو اس پر بہت ساری یہ شاپس ہیں جہاں پر آپ کو جوتے بیک کپڑے ٹراؤزرز جیکٹس ہر چیز ایچ ٹو ایوری تنگ آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے آپ کو ہینڈ بیکس چاہیے آپ کو لیڈیز اینڈ جینٹس شوز مطلب ہر چیز آپ کو یہاں پر ریزنیبل پرائزز میں ملے گی اور بہت زیادہ پرائزز نہیں ہیں بیک میں آپ کو بتا دیتی ہوں ففٹین سے سٹارٹ ہوتے ہیں ففٹین دھرم سے لے کے سٹارٹ ہو کے ون ففٹی دھرم سک جائیں گے مطلب اس رینج میں آپ کو اچھے سے اچھا کوالٹی وائز بیک مل جائے گا آپ نے جس بھی رینج میں لینا ہوگا اس میں آپ رہ کے لے سکتے ہیں جتنے اچھے اور برینڈیڈ اور بڑے بیک آتے جائیں گے ان کی پرائزز تھوڑی ہائی ہوتی جائیں گے وہ ہائی کوالٹی کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ون ففٹی تک ہوں گے اس سے زیادہ کوئی بی بیگ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا یہ دس دس دھرم کی شرٹس لگیں تھیں یہ ہے کرامہ یہ بھی الوہدہ روڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں یہاں پر آپ کو دنیا جہان کے برینڈ کے کپڑے مل جائیں گے اور بہت سستے مل جائیں گے اچھا آپ دیکھیں ہر دوسرے دن ہمارا دل چاہتا ہے کچھ نیا کپڑا پہننے کو ملے بچوں کو ہوتا ہے کچھ نئی شرٹس ہوں نئی ٹراؤزرس ہوں نئی پینٹس ہوں آپ یہاں پر جائیں چپ کر کے ان کے تین تین چار چار سوٹ بھی اٹھا لیں گے نا آپ یقین کریں آپ کے ونٹرز اتنے اچھے نکل جائیں گے اگر سمر ہے تو سمر اتنا اچھا نکل جائے گا نا اور اس کے بعد چاہے آپ ان کو چیریٹی باکس میں ڈال دیں پھینک دیں کچھ بھی ان کو کر دیں مطلب آپ کے جو پیسے ہیں وہ پورے کر جائیں گے ایک سیزن میں اتنی ساری شاپنگ کرنے کے بعد اتنی ساری یہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں یہ پورے وحدہ روڈ کے اوپر آپ کو مل جائیں گی کوسمو بھی وہیں پہ وہ ہے کرامہ بھی وہیں پہ ہے الحرم بھی وہیں پہ مطلب بہت ساری شاپس ہیں یہ میں ان کے نام بتا رہی ہوں کہ اب جیسے جیسے جاتے جائیں گے مرجان بھی وہیں پہ تو آپ کو سب کچھ جو ہے وہ نظر آتا جائے گا آپ وہاں سے آرام سے جو ہے نا وہ شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے جی کورنش کی طرف کورنش پہ آج کل بہت خوب رش لگا ہو ہے کیونکہ ایک تو موسم بہت اچھا ہے ایک نیو ایر آنے والا ہے اور ایک ویکنڈ تھا دیکھیں ماشاءاللہ فیملیز اتنی بڑی بڑی فیملیز اور ایسے سب بیٹھے میں پکنک منا رہے ہیں سب لوگ کھانا بنا کے لے کے آئے میں اتنا اچھا لگتا ہے نا قسم سے دیکھ کے اپنی ہی ایک دنیا یہاں پر یو ای میں نا ایک چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ انٹینس ہیں چاہے وہ بنگلہ دیشی ہیں جو بھی ہیں جہاں سے بھی آئے میں لیکن اپنی ہی ایک الگ دنیا بسائی ہوئی ہے سب نے یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں پوچھتا کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کسی نے کیا پہنا ہوا ہے کسی سے کوئی غرص نہیں ہے کوئی کسی کے پیٹ پیچھے بات نہیں کرتا ٹھیک ہے اور ہر بندہ ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتا ہے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اور اتنا دل خوش ہوتا ہے نا یہ وہ والا حساب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں چار باتیں کی ہیں محفل جمعی ہے ہاں آپ کے موہ میں تو بہت واہ واہ ہو رہی ہے جیسے ہی آپ اٹھ کے گئے ہیں آپ کی پیٹ پیچھے باتیں شروع گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے ہمارے ملکوں کے حالات ہیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر سب اپنے اپنے اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اپنے اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں کسی کو کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کورنش والی سائٹ پر میں آپ کو کیوں لیکن رش تو ہے یہ لوگ جو ہیں ویکنڈ انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا اور ادھر ہار بلون میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے جھولے لے رہے ہیں ہر طرف گہما گہمی تھی اتنا اتنا رش تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا میں تو خیر بہت دیر کے بعد مطلب اس رش میں آئی ہوں یہ سنم بچوں کے ساتھ جاتی رہتی ہے میں بہت کم نکلتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ نہیں چل سکتی میں تھک بہت جاتی ہوں لیکن آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ سٹرالز لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں میں میں دیکھا میری ایک رومیٹ ایم وہ بھی یہاں سے بیکس لے کے گئیں اور جب مجھے انہوں نے پرائز بتائی تو مجھے بہت زیادہ دھچکہ لگا سن کے صرف میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بے شک یہاں پہ کچھ چیزیں بہت ریزنیبل پرائز میں ہیں کچھ ایکسپینسیو ہے وہی بیک جو میں آپ کو 29 39 کے بتا رہی ہوں 35 کے بتا رہی ہوں الوہتہ روڈ پہ وہی والا بیک آپ کو یہاں پہ 100 کی رینج میں ملے گا اتنا ڈیفرنس ملے گا یہاں پر آپ کو وہ والا بیک جو ہے وہ ذرا مہنگا ملے گا کیونکہ یہ ان لوگوں نے خود سے پے کیا ہوئے ان لوگوں نے اپنے سٹالز لگائے ہوئے ان لوگوں نے یہاں پر اپنی پیمٹس کو پورا کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہاں سے بھی چیزیں دیکھ لیں یہاں سے بھی چیزیں دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے جو آپ کو سمجھ آئے اب وہاں سے جا کے تو اپنے لئے پھر پرچیز کر لیں لیکن میں نے آپ کو تھوڑا ڈیفرنس بتانا تھا یہاں پہ بھی بہت ساری لوگ شاپنگ کر رہے تھے بہت ساری چیزیں ریزنیبل پرائز میں ہوتی جیسے کہ ابھی یہ شرٹس ہیں تو 245 میں لگی ہوئی ہے 45 واری 15 درمز میں لگی ہوئی ہے تو دیکھیں یہ واری شرٹس بھی اچھی ہیں اگر ہمیں یہی کرامہ پر دس دس کی مل رہے ہیں تو زیادہ بیٹھ رہا ہے نا کہ ہم وہاں سے لیں گے لیکن خیر بچوں کے لئے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں انجوائیمنٹ کے لئے بہت کچھ ہے یہاں پر اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں مطلب سب ساتھ چل رہا ہے اور میں نکلی تھی اتنے تن بات تو مجھے تو خود اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اتنی مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا ایک تو موسم بہت اچھا تھا اور ساری فرینڈز بھی ساتھ تھی تو بڑا انجوائیم آشاء اللہ کیا اور کافی دیر ہم لوگ ادھر بیٹھے رہے کافی زیادہ ٹائم ہم لوگوں نے ادھر سپینڈ کیا بیٹھ کے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ ڈرائی فروٹس بھی تھے کچھ ڈیفرنٹ قسم کے ڈرائی فروٹس تھے جو آپ کو مطلب جس طرح سے ہم دیتے ہیں اس سے بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ملیں گے تو یہ تو خیر اپنا بوریا بستر بند کر رہی ہے تو چلیں آپ کو میں لے کے چلتی ہوں دوسری طرف وہاں پہ دکھاتی ہوں وہاں پہ دیکھیں فاؤنٹین کے قریب لوگ اتنے زیادہ لوگ فوٹو شوٹ کر رہے تھے اور ویڈیو اور سب کچھ مطلب چل رہا ہے یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت اچھی دیکھیں یہ لوگ بھی کھڑے سیلفی لے رہے ہیں وہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں فوٹوز ہر بندہ اپنے اپنے کام میں گم ہے یہی کوئی میں کہتی ہوں کہ میں کیا ہی بات کروں پھر ہو جائے گی نیگٹیو بات کہ مطلب ہمارے کچھ اپنے ہی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے دیکھ کے باتیں کرنی ہیں اور یہ وہ اس طرح سے تو پھر وہ نا بڑا دل دکھتا ہے اس چیز سے کہ یار چار دن کی زندگی ہے جی لینے دو خوش رہ لینے دو جو کر رہے ہیں اس کو کر لینے دو لیکن نہیں بھائی آپ کو پتہ یہ تو پھر سب ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں یہ بھی ایک بڑی بہترین مطلب چیز ہے کہ بندہ نا کسی آٹ آف کنٹری میں ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ کے اپنی ایک الگ زندگی جیے نہ کسی کی سنیں نہ سنائیں نہ ڈپریشن ہو نہ ٹینشن ہو کسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا نہیں کہا خیر یہ تھا جی ہمارا کورنیش اور یہ تھا سارا ویو اور اس کے ساتھ سا یہاں پہ وارٹر فونٹ مطلب کیا وارٹر فونٹ یہ اس کا نام ہے اور یہاں پہ وارٹر ڈانس ہوتا ہے ڈیلی نائٹ میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اور آج کل تو لیزر لائٹس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوا تھا لیکن میں نے بہت زیادہ اس کی بھی ویڈیو نہیں بنائی تھی بہت بہت ماشاءاللہ میں نے کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھے ویوز ہیں آج کل پورا کورنیش یہ ایسے گہمہ گہمی سے بڑھا ہوئے اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ موسم تو لازمی اگر آپ ممزر میں دبائی میں کئی بھی ہیں تو ایک چکر لازمی لگائیں آپ واقعی اپنا دلی طور پر خوش ہوں گے کہ واقعی ہی اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بہت اچھا ہے اور ہمائیں بڑی اچھی چل رہی ہے موسم اتنا اچھا ہوا ہے تو خیر تھک یہاں پہ میں گئی تھی بے انتہا کیونکہ پہلے ہم لوگوں نے کی ساری شاپنگ اس کے بعد تو میں نے کچھ کچھ کلپس منائے تھے لیکن ایک ایک شاپ پہ آپ کو پتہ بہت دیل لگ جاتی ہے وہ رہی نور مسجد اور یہاں سے بس ہم جائیں گے اب گھر کی طرف واپس بلکہ اس سے پہلے ہم کھائیں گے کھانا کھانا کھا کے تو اس کے بعد جائیں گے گھر کی طرف تو یہاں سے آپ نور مسجد کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ حسین حسین لگ رہا خوبصورت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کارنش پہ اور نور مسجد کو کیپچر نہ کروں تو خیر یہاں پہ جی کھانا ہمارا آ چکا تھا آرڈر آ چکا تھا ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور گھر کی طرف جائیں گے آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ پسند آئے گا اور اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹن ہوں گے تو مجھے کومنٹ میں پوچھ لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ افیس